اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ میں تیرے لیے نماز پڑھتا ہوں تیرے لیے روزہ رکھتا ہوں تیرے لیے صدقہ دیتا ہوں تیرے لیے جو ہے وہ ذکر کرتا ہوں پروردگار نے کہا کہ موسیٰ یہ تمہاری جو نماز ہے یہ تمہارا دین ہے اور دین جو ہے وہ راستہ ہے میرے لیے نہیں ہے یہ راستہ ہے اس پہ تم نے چلنا ہے عزیزان مہترم یہ نماز جو میں پڑھتا ہوں بعض اوقات ہم بڑا جتاتے ہیں کہ مان صاحب میں تو پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں فجر بھی پڑھتا ہوں بہت سارے لوگ کہتے ہیں مان صاحب فجر قضا ہو جاتی ہے کبھی کبھی کیوں قضا ہوتی ہے فجر ایک دفعہ ہوئی دو دفعہ ہوئی تین دفعہ ہوئی اور آپ ایک روڈ پہ جا رہے ہوں اور ہر دفعہ آپ کو کیمرے کی لائٹیں پڑھتی رہیں تو تیسری دفعہ تو آپ کو برابر بلہ بولے کہ بھائی جب پتا ہے یہاں لائٹ پڑھنی ہے تو گاڑی ہلکی کر لو گاڑی ہلکی کرتا ہوں کی نہیں کرتا یا گزرنا چھوڑ دیتا ہوں میں وہاں سے بھئی یہاں سے نہیں جانا یہاں کیمرے بڑے خطرناک ہیں نماز قضا ہو رہی ہے میں سوچتا کیوں نہیں ہوں کیوں قضا ہو رہی ہے نماز میری نماز کمال نہیں ہے جتا نہیں رہا کہ میں نماز نہ نماز میرے لیے ضروری ہے عجیزان محترم نماز پروردگار میں میرے لیے بنائی ہے میری بقا کے لیے بنائی ہے ایک نماز اگر قضا ہو جائے اس کی قیمت ہم دنیا کے خزانے بھی جمع کر لیں نہیں کر سکتے یاد رکھیں ایک شخص آیا اچھٹے امام امام جعفر امام کی خدمت میں آیا کہ مولا میں سفر پہ تجارت پہ جانا چاہتا ہوں استخارہ دیکھیں استخارہ برا آیا بعد آیا کچھ عرصے بعد واپس آیا کہا کہ ابنا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا برا آیا لیکن مجھے تو اس تجارت میں بڑا فائدہ ہوا بہت پروفٹ ہوا تو امام نے کہا کہ فلانے دن فلانے روز فلانی جگہ فجر کی نماز چھڑ گی تم سے کہا ہاں کہا سارے خزانے جمع کر لو اس فجر کی نماز کی قیمت ادا نہیں کر سکتے بعض اقات ہمارا اٹھنا ہمارا بیٹھنا رات کی محفلیں فجر کی نماز کیا کرتی ہے گئی سائی رات بیٹھے میں باتیں کر رہے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں میچ دیکھ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں فجر آئی تو آئے تھوڑے در سو لیتے ہیں گئی فجر تو وہ بلے شاہ کہتے ہیں کہ راتی جاگن شیخ صداتا راتی جاگن کتے کہتے ہیں رات کو شیخ بھی جاگتے ہیں رات کو کتے بھی جاگتے ہیں چلوے بلیا یار منع لے بازی لے گئے کتے کہا یہ رات کو جاگتے ہیں صبح شیخ دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں مگر کتہ رات کو اپنے مالک کے گھر کی افاظت کرتا ہے اور صبح آ کر اس کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے جلوے بلیا یار منع لے افاظت کرتا ہے کہ میں یہ نماز تو راستہ ہے میرے لئے یہ راستہ نہ ہو تو میں تو تباہ اور برباد ہو جاؤں گا یہ پانچ وقت کے سجدے نہ ہوں تو میں تو قرور تقبر میں پڑ جاؤں گا کیونکہ مگیزی کو سجدہ ہی نہیں کر رہا میں سجدہ کروں گا تو مجھے میری اوقات نظر آئے گی کہ میں ہوں کیا اس لیے پرودگار کو ساری عبادتوں میں سب سے بہترین عبادت کے سب سے بہترین جز میں سب سے بہتر سجدہ لگتا ہے اس لیے اس نے سب سے پہلے جب اپنے عمر کو جاری کیا تو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو سجدہ اس لیے سید و شہدہ نے سجدے میں اپنے آپ کو پرودگار دیا اس لیے مولا کائنات نے کوفہ کی مسجد کے اندر سجدے میں ضربت کھائی بتایا دنیا کو کہ دیکھو سجدہ مہم ہے اور ہم خود مخلوق ہیں اس کی اس لیے اس کو سجدہ کر رہے ہیں